آپ لے ہو تم کتھا صداری ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی دیو سے پیانہ ہے پس چم آرے بوجت جات ہو ہیں کت کوہرے اے رابطی علنگت چالا چندر پگا تر گئو بسالا واہ گروہ جی کا خارسہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ مارا آج دی ساجی نوازی ہوئی گروہ روب ساتھ سنگ جی ساتھ گروہ دی پویتر حجوری چسندہ دے دیوان سجے ہن آپ جی نے گروہ بانی سودہ راہ راہ صاحب دے پاٹ گروہ بانی دے کیرتن سربن کیتے ہن آو اپنیا من برتیاں نو شیم پادشاہ دے چرنج جوڑیے جدو پاہی گروہ داس جی نو ساتھ گروہ جی نے پرکھن واسدے کسوٹی لان واسدے کابل بل تورے اسی کوڑے خریدن واسدے بھائی صاحب جی پنجا ہجار روپیہ کھچرہ تے لاد کے اور نار کو جی گروہ کردی سکھ فوج لے کے آپ جی گروہ سکھانو لے کے کابل نو تور پے ہن سری عمر سر تو چل کے راوی دریا پار کیتا ہے اور پھر چناب جی لم آدھک دریا مانو پار کردے ہوئے کس طرح کابل پہنچے ہاں او کتھا سرون کریے پریم راڑ اکھیے ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی پھر اکھو ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی دیو سے پیانہ پسچم آرے سارا دین پچھم گارے پاسیدہ سفر پائی گرداسی کردے ہاں بوجت جاتا ہوئے کتھ کھورے رات کتھ رام کردے سویرے پھر ترپین دے جتھے بھی کوئی بندہ ملدہ پوچھتے جاندے بھی چنگے کوڑے ہون چنگی نسل دے تا سانو دسو تھا تھا تو کوڑیاں دی جانکاری منگ دے ہاں اے راوی دی علنگت چالا اور آبی دریال اور دے کون جو بگتا ہے وہ سنو لنگ کے پران ترپے ہاں چندر پا گاتا رگائے و بسالا پھر اگے چناب ندی آئی ہے انہوں بھی پار کیتا ہے جسنو پنجابی چناہ کے اندے ہاں پھر ساتھ سنگجی جیڑی جیلم ندی ہے او دے تم بھی پار ہوئے ہاں چلت سندھ ند جائی نہارا اس تو پران پھر سندھ دریال ہے شوندر برکار لگتا ہے اس کار کے انہوں سندھ کہیں دے ہاں سیانے کہیں دے ہاں ابھی ارولے پاسے ہوں دیکھئے دے پرلا پاسا دستا نہیں انہا جادہ پانی سندھ دریال ہے جی میں برم پتر دریال ساتھ سنگجی اسام بنگلہ دیشوال نکلدہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے گنگادہ بھی بڑا بڑا پاڑ پٹنا سا بکھے دستا ہے پر سندھ دریال کہیں دے سارے تو بڑا ہے اس سندھ دریال دے کنارے تے پہنچے نے اس سندھ دریال نوں جسنوں اٹھک دریال بھی کہیں دے نے پار کیتا ہے تج پشار کو آگے گئے ہو اس تم آگے پھر پشاور اٹھے پہنچے ہاں نوں کابل جائے بے لوکت پہو تے پھر ساتھ سنگجی کابل جا پہنچے ہاں نوں ڈیرہ کر کو رے پنبوجے اور اٹھے جا ڈیرہ کیتا ہے کابل میں چھ کوڑیاں دے بپاریاں دا پتا ناما پچھیا ہے نرن بتائے جے ہی بدسو جے جو میں کسے میں پتا سیوں دسیا ہے پھلانی تھا تھے کوڑے مل دے پھلانا بپاری کوڑے بیچ دا ہے وکھریاں وکھریاں کوڑے ہیں دیا منڈیاں بارے پائی صاحب گرداس جی پتا کر دے ہاں نوں اگلے دیو سے جائے کر رہے رہے اگلے دن جا کے کوڑے بیکھے ہاں نوں فورے چپل سے بیگ بٹے رہے بڑے چنچل بڑی ہوا بچ اٹھ جانوارے پاؤن کے گاؤن کو جات نوارے ہوا نوں بھی پچھے چھاڑ جانوارے یہ ہو جے بلی کوڑے بیکھے ہاں نوں درب مول پنچاس ہجار انہاں ساریاں کوڑیاں دا اس آب کتاب کیتا ہے پنجا ہجار رپے یہی مول ہوئے ہیں پنجا ہجار گروہ جی نے دیتا سی سارے پیسے خرچ دیتے ہاں کوڑے باپائی گرداس جی نے پسند کر لے ہاں نوں پونکرلین ایو تقرار دے پاکی جڑے ہو بپاری سان کوڑیاں دے مالک صداگر انہاں راڑ یوں اقرار کیتا ہے اس طرح انہاں نوں کہا ہے لے ہم لیے درب تو ودا ہے بائی گرداس جی صداگرہ نوں کہندے بیت اسی کوڑے لے لیں سمجھو سودا پکا ہے پر پیسے اسی ادھوں دینے نے جیدھوں کوڑے گروہ صاحب نوں پسند آگے پہلا یہ کوڑے اسی آمر سر پی جانگے گروہ صاحب انہاں کوڑیاں نوں پسند کر کے کوڑیاں نوں خریدن دا حکم دینگے تا یہ پیسے اسی چکا دے آنگے تو آٹے ایک ویرگر نکٹ پٹھا ہیں ایک واری یہ کوڑے اسی گروہ جی دے کوڑ جرور پی جنے ہاناں سنگر تے جب نر کو آوائیں جیدھوں گروہ صاحب اللہ کوئی بندہ یہ کہے دے گا کہ کوڑے گروہ جی نوں پسند آگے نہیں تے انہاں نے امول تار دے ہو پھر اسی انہاں امول تار دے آنگے تاتشین درب سرب ہی پاوائیں اسے بیڑے تو اڈے پیسے تو انہوں دے دے آنگے سنت صداگر باگ بکھانے کو جڑے صداگر سی کے کوڑیاں دے بپاری پھائی گروہ داستی دی گال سن کے کہن لگے بلی بے عبت رنگ مہانے دیکھو پھائی صاحب جی ساڑے کوڑیاں جی کوئی عب نہیں کوئی نقص نہیں یہ کوڑے بڑے بالوارے اور سارے جڑے گن ہونے چاہی دینے کوڑیاں ویچ انہ کوڑیاں جی ساری گننے سونے بھی نہیں اور انہاں ویچ کوئی عب نہیں ہے تے اے کوڑے بالوارے جنگ دے مدان ویچ کام آنوارے ہیں گورٹے گھ پٹھا ہونا سنسا کوئی توسی بینہ شاک گرو گل پیج دے ہو سو پرسینٹ اسی کہنے یا داوے نار دے گرو جی نو کوڑے پساند آنگے تے گرو جی کوڑے رکھ لینگے پیچھے لینہ مول جو ہوئی ہاں جدا تو اٹھے کوڑے پساند آگے گرو صاحب نو او دوں اسی تو اٹھے گرو پیسے لمانگے کرتا قرار کے کان پٹھائے ایتنا دائی قرار کر کے پکا بھائی گرو داس جی نے آپ تاں ڈیرہ کابل ہی رکھیا کوڑے سری عمر سرول توڑ دیتے ماغ کو لانگ سدا سر آئے تے کافی لمح سفر ہے پر کوڑے آنوں کی کہن دا کوڑے دا سفر نو بٹ سٹ دے بڑی تیجی نار کوڑ سوارا نے کوڑے سری عمر سر پچا دیتے ساتھ گر پکھ کر اور ہر کھائے جدھوں کوڑے گرو صاحب نو دکھائے تے ماہ راج کوڑے بے کے بہت خوش ہوئے بہت دی پرسان ہوئے میری پیری دے مالک کوڑے ساتھ گرہ نے پساند کر لائے پروان کر لائے چڑھ کر فیر تب آئے پندھ آئے پھر ساتھ سنگھ جی کوڑے آن دے چڑھ کے گرو صاحب نے آپ کوڑے آن دی سواری کی تی انہاں کوڑے آن دی چالاں ویکھی ہیں پائی بھی دی چاند جی پائی جیٹھا جی بابا گردتا جی جڑے بھی گرو کار دے سیانے کوڑ سوار سان شہستر تاری جو دے سان کوڑے آن دے پارخو سان انہاں نے بھی کوڑے آن دیا چالاں بھی پرکھی ہیں کوڑے آن دیا آدتاں بھی پرکھی ہیں چنگی طرح تسلی کی دی بھی ہے کوڑے ہر طرح نہ ٹھیک ہاں خاص تبیلے سو بندوائے جیڑے گرو صاحب دے لیکھ کوڑے وزیہ لگے وہ گرو صاحب دے خاص تبیلے چبان دیتے گئے پٹھیوں سیکھتے سے دیش سا ہسائے اور سا سنگا جی سیانے سکھانو اس پاسے پیج دیتا چھے میں پاتشاہ نے یہ کہہ کے بھی تسی جا کے پائی گرداس جی نو کہو بھی کوڑے سانو پسندنے اسی رکھ لینے انہاں دا مل تار دین جائے بات گرداس سنائی انہاں سکھانے کابل پہنچ کے گرو صاحب اللوں پائی گرداس جی نو کہہ دیتا کوڑے ستگر لیے بند آئی کہ پائی صاحب جی جڑے کوڑے تسی خرید کے پیجے نے وہ مہاراج نے پسند کر لینے کوڑے بڑے چنگے لگے نے گرو جی نو تے گرو جی نو کہ گرو جی نو کوریاں دی قیمت تارندہ حکم دے دیتا ہے تسی ہون بے فکر ہو کے پیسے دے دے ہو کوڑے سارے رکھنے ہاں نو بہت پسند آئے من پائی مہاراج نو کوڑے بہت پسند آئے نے مہاراج نے یہ کوڑے سارے ہی رکھ لینے دے ہو درب کو پاک پٹھائے تے نارے گرو صاحب نے کہہ پیجے بھی پیسے دے کے صدا کرنا تانواد کرو تے آپ جی واپس آ جاؤ سریا مرتصر صاحب سنگر دا سہرکھ کو پائے جنو پائی گرو دا سجی نو سیکھنے کیا بھئی گرو صاحب نے کوڑے پسند کر لینے تے مایا تارندہ حکم دے دیتا ہے تا پائی صاحب بھی بڑے خوش ہوئے پائی گرو دا سجی نو بھی چلو جڑا کام جمعہ باری میڑی ہوئے تے وہ کام پروان ہو جاوے سیوہ سرے لگ جاوے ہر ایک سیکھنوں خوشی ہوں دی ساڑے گرو جی خوش ہوئے لاکھ خوشیاں پادشاہیاں جے ساتھ گرو نظر کرے گرو دی خوشی جی ساری خوشی ہے یہ سوچ کے پائی گرو دا سجی بہت پرسان ہوئے تے مل تارندہ لی تیار ہو گئے تاتچہ نے پاتھے کار نیکٹ بولایا اسے بیڑے پائی صاحب نے بندہ پیجیا بپاریاں دے کار صدا گرہ دے جیڑے کوڑیاں دا بپار کر دے نوہ صدا گرہ کہیں دے کوڑیاں دے صدا گرہ ویسے صدا گرہ کئی طرح دے ہندے نے کن ہی بند جیا کانشی تامبہ کن ہی لونگ سپاری کوئی سپاری دے کوئی لونگاں دے کوئی لوے دے کوئی سونے دے کوئی تامبے دے کوئی چاندی دے صدا گرہ ہندے نے سو کوڑیاں دے صدا گرہ نوہ بلا لیا پائی صاحب جی نے کار صنمان بٹھا ونکینا بڑے صنمان نار جی آیا نوہ کہہ کے آو سیٹھ جی آو صدا گر جی اپنے کوڑیاں دی قیمت لے لو مول لے لو تو آڈے کوڑے ساڈے گرو جی نوہ بڑے پساند آئے نے لے ہو مول گرہ نے کہہ دینا گروہ صاحب نے کہہ دیتا بھی تسی ہنو مول تار دے ہو اسی تو آنو مول تار دے لئی صدیہ ہے تسی صدا گر جی انہوں اپنے کوڑیاں دے پیسے قیمت لے جاؤ صدا گر تنبو در تھیڑے ہو صدا گر کہیں لگا ٹھیک ہے پائی صاحب جی بڑی خوشی دی گال ہے جو میرے کوڑے ویک گئے نے گروہ جی نے پروان کر کے خرید لے نے تاں تسی ہنو پیسے دے دے ہو پائی گرداس جی نے صدا گر انہوں تنبو دے بار منجا ڈایا ہو اسی او دے تے بٹھا دیتا پی تسی بیٹھو تے میں تنبو جو پیسے لے کے ہوندہ ہاں پائی گرداس جی تب بریوں پائی گرداس جی کھجانے ویجے تنبو ویجے کھجانہ رکھیا ہو یہاں سی خرجیاں رکھی ہیں یہاں سی نہیں باکس رکھے ہو ایسا انہوں نا باکسان جی پیسے رکھے ہو ایسا وہ ساتھ سنگا جی پانچ پانچ ہجار پیئے دے باکسان داس داس باکسان جی پیسے سن آن جی تاری لائے کھول کر تارو پائی صاحب نے چابی کٹی جے بچوں تے انہا باکسان دا تارا کھولنے شروع کیتا درب نکاسن کو کر دارو تے جدوں انہا باکسان دا تارا کھول کے پیسے کٹن لئی ہاتھ پایا پائی ٹھیکری جتک راجت پانچ جننے چاندی دے بھئیے سی گئے راجت پانچ سان سارے ٹھیکرییاں بڑیاں ہوئی ہیں آنکھو ساتھ نہ ہوسری جے گر سانگ ورت دا اے ہن گروہ نے سانگ ورت دا گروہ نے لیلہ رچائی ہے پائی گرداز جی کہنے دے نا بھی جے گر سانگ ورت دا سکھ صدق نہ ہارے تے مارے کہنے دے دیکھ دے ہمیں صدق ان کے میں پکا رکھ دے گروہ دی ساتھ سانگ جی کسوٹی سینی بڑی ہو کی ڈر دے رہیے گروہ تو شاہ محمدہ اوستوں صدا ڈر یہ پانچ شاہ تو پیخ مگا ہوں دائی وہ دے رنگا دا کوئی پتا ہو کی کار دا بے تو مارے سچے پانچ شاہ ہن لگے مایا ورتان انہوں کہنے گروہ دی مایا اے گروہ دی مایا پائی صاحب جدو بکسوچ ہاتھ پایا پجاہ ہزار رپئیاں گھن کے لے گے اسی چاندی دے رپئیے سوننے دیا مورا جیڑی بھی بکس کھول دے جیڑی بھی تھیلی کھول دے وچوں ٹھیک ریاں نکڑ دیا بہر نکاری پیکھ بے سمیوں ماننا پائی صاحب ایک تھیلی کھول دی وچوں ہاتھ پا کے مورا کر دیا ٹھیک ریاں بڑی ہوئی ہیں دو جی کھول دی دو دے وچ ہاتھ پا کے ٹھیک ریاں ہی جنہیں پائی صاحب کھولی جان دے وچوں ٹھیک ریاں نکڑ دیا پانچ کھچران سی گیاں تے انہاں تے دس پار سانے یعنی کھچران جو تے خرجی ہندی ایک ایدر ایک ایدر پانچ کھچران تے دو دو ایک ایک تے لدی ہیں یہاں سی دس سانے وہ دسے ہی کھرجیاں کھولی ہیں کھول کھول سو سکل نہارے پائی صاحب کھرجیاں کھول کھول ویکھ دے جنہوں کھولی جانت پاندیا وچوں ٹھیک ریاں ہی نکڑ دیا ساریاں ہی بیکھییاں ہاں داس دیاں داس جنہوں داس کھرجیاں جو ٹھیک ریاں ہی نکڑ دیا کس ہے چون ایک رپئیہ نہیں نکڑیا کھوٹا رپئیہ بھی نہیں نکڑیا اے ہو جی کھیڑ ورتی بچ چاندی دے رپئیے سونے دیا مورا سب گعب ہو گئیاں تے ٹھیک ریاں وچوں نکڑ دیاں ہاں نا چنتہ ادھک بچارت ایسے پائی صاحب گرداز جی چنتہ جو گئے انہاں دیتا ایک دام جمید پیران تھا لوگ کھسے گئی ہاں انہاں پیسہ کتھوں پر آنگا کتھے چلا گیا پیسہ کون لے گیا پیسے اے کیا کارن لکھی ہونا جائی اے کی کارن بڑ گیا کوئی جان نہیں سکے اے گروہ نے اے ہاں پتھائی اے گروہ نے اے تھے ٹھیک ریاں ہی پیجی ہیں گروہ نے تا کیا سی پنجا آزار رپیہ دے رہے ہیں کوڑے خرید کے لئے آیا جی جی گروہ نے پیسے پیجے تو نکڑے کیوں نہیں کھر جیاں وچوں کیا گروہ نے ٹھیک ریاں ہی پیج دیتی ہیں میرے نال توکھا ہو گیا کیا کارن کچھ ہوئے یا اور جہاں کوئی ہور کارن ہو گیا کوئی رستے بچ کوئی حیرہ پھیری ہو گئی ہے گروہ نے تا پیسے جرور پیجے ہونے نے گروہ تا میرے نال توکھا نہیں کر سکتا گروہ تا میرے نال چھل نہیں کر سکتا اے کوئی میرے نال رستے بچ کوئی حیرہ پھیری ہو گئی ہے پیسے چوری ہو گئے نے کیا اے ہو دربلین کن چور کسے چور نے پیسہ چرا کے مجھے ٹھیک ریاں رکھ دیتیاں میں مڑ کے کھول کے نہیں دیکھیاں آہ میرے نڑکی پانا برت گیا ہے راج ترک کو گہہ اجاگرم یہ تھے ترکاں دا راج ہے کابل دے مجھے یہ کسے دا لیاج نہیں کر دے کسے دی دلیل اپیل سن دے کوئی نہیں انہیں پھڑ لینا پھڑ کے جیل جسٹنگے کوڑے مارنگے بڑی سجا ملے گی بڑے کسوتے فاس گیاں گے دے پائی گرداز جی سوچنج پہ گئے تے جیڑے بندے نے کوڑے بیچے نے انہیں پیسے منگنے نے انہیں پیسے چھٹنے تھوڑا نے پجا ہزار روپیے دے کوڑے نے انہیں مہنگا سودہ ہے ایک گروہ نے میرے نڑ کی لیلا کیتی ہے کوئی رستے جو کوئی چوری ہو گئی ہے جہاں کی پانا برتے ہے کچھ سمجھ نہیں ہوں دی تے پائی صاحب کہیں دے بھی ہون تا میں فاس گیا کے ہون نہیں میں نو چھٹنگے صدا کر جے اب پاگ چلا اٹھ چوری جے میں ہون پچھو پچھو پچھ جاواں چوری نکل جاواں تے نکل جاواں تے جے کہتے میں فاس گیا تے پھر میری جان نہیں چھٹن لگی یہوں گروہ صاحب دی مایا نے پائی صاحب نو پرما دیتا اکھو سری بھائی یہ ہے گروہ دی مایا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے پھر میں بڑا نتنیم کر دا میں بڑا نام جب دا میں بڑا ترمی بندہ ہیں تے میں پاس ہو جائیں گا گروہ پاس کر لے کر لے بندہ نہیں ہو سکتا اکھو ساتھنا ہم سری بھائی اے ڈے ما پرش پائی گرداس جی ورکے ڈول گئے نہیں اسی کی چیزیں اسی کالا دعویٰ کر دے ہم بھی اسی بڑے پکے سیکھاں سکھی بڑی دور ہے بڑی دور ہے سکھی پائی صاحب گرداس جی پرمج پہ گئے ہاں بنہانہ کمانہ ملنہ اور گر آری ہوئے 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 کہیں دے ہون جے میں عمرت سر بھی گیا تاں بھی پھڑیا جاو گروہ کوڑ بھی گیا تے گروہ نے بھی پچھنے بھی پیسے کتھے گئے گروہ صاحب نو بھی کی جواب دے آنگا کیونکہ جمعہ واری میری سی چابیاں میرے کوڑ سن جیڑے بندے دی جیب جب چابی ہوئے گی انہوں بھی پچھنے بھی چابی تیرے پیسے کتھے چلے گئے جو میں واری تیری سی پائی صاحب پائی گرداس جی نو ہن سجدہ ہی کچھ نہیں پائی صاحب تمبو تو بار نکڑے ہاں جی صدا کرنو تھوڑے آنسلہ سیٹھ جی تھوڑا ٹیم ہور لگے گا جلا داس میں ٹھوڑی کو وہ کہنے کوئی نہیں جی ٹھیک ہے گین کر سگرے اب لے آؤں میں گن کے لے آؤں پیسے گننے پہنے ہیں تھوڑے جی پائی صاحب ٹیمٹ پا رہے ہیں بھی سوچیے کی بڑے گا داس میٹ بھی میٹھ دا کھنٹا پہلا ہو گیا سی ادھا پوڑا کھنٹے تھا ہور ٹیم مانگ لے آنسلہ لگا ہے بیلم کو ششی گر گناو میں چھتی گن دے گا پر پھر بھی ٹیمٹا لگتا ہے گنتی تھے تو اسی کہتے بیٹھو میں گن کے پیسے لے اونا اندروں کہیں دے گو نو کسے دھور تھا تے بٹھا دیتا نیڑے تے پائی صاحب تمبو جھ پھر وڑ گئے آپ بہر تمبو پر بشایوں پھر تمبو جھ پر ویش کر گئے پائی گرداز جی در کو بکت صدا کر دی رہیوں وہ بچارہ صدا کر دی رہیوں جنہیں پیسے لینے سی پنجا ہجار رپییاں وہ بوئے الویکھی جائیں ہونے پائی صاحب ہوندے پیسے دندے ہونے ہوندے پیسے دندے ہونے دے اکھاں بھویاں لگیاں ہوئیاں ہونے لگا ہے گنہ ہے تانے انتر بریوں وہ بچارہ ہے سویدہ بھی اندر بڑھ کے پائی گرداز جی پیسے گن دے پہیاں اپر اوباب نہ کچھ بن آئے سا سنگے جی پائی گرداز جی نو کچھ سوچ دا ہے نہیں ایڈے بڑے گیانی ایڈے بڑے ماں پورش بدوان چار بدن دے گیا تھا بانی دے گیا تھا شے شاستران دے گیا تھا سمرتیاں دے پرانا دے گیا تھا مہا پندت پر اے ہو جی مایا گرو دی پی ہتھاں پیران دی پہ گئی سوچ دا ہی کچھ نہیں کی کریئے ان کے تھے جائیئے گرو دی مایا نے پرما لیا تمبو پاڑ پی چھے نکس آئے اخیر پائی گرداز جی تمبو پچھوں دی پاڑیا تمبو پاڑ کے پچھوں دی دوڑ گئے ایک دو مجل بڑیری کر کے اے ہو جی نکلے ایک دو مجلہ وڈیاں کیتی ہیں کابل جی پھڑیا نا جاوہاں کابل تو چھتی نکل جاوہاں لمحہ پینڈا کر کے سارا سارا دن تردہان گرتا جی کانچھی چلو بچر کا پھر سوچے بھی جاوہاں کی تھے جی میں ہونہ عمر سار گیا تھے ہوتھے گرو ساب نے پچھنے پیسے کی تھے گئے کی جواب دیا گا جی میں میری چھبی سی جمعہ باری میری سی پیسے تارنے پینے ہیں میں کتھو تارنگا پنجا ہزار پئیا پاہی صاحب سوچ دے بھی عمر سار نہیں جانا عمر سار دے کولوں دی لنگ جانا ہے تے کانچھی جانے بنار کتھے کابل تے کتھے کانچھی آکھو سری واہے گا کابل کنی دور ہے پر پچھنے پیچے تے کانچھی ہے پورب بیچے پچھنے دوں پورب تک ہزارہ میل دا سفر پاہی صاحب تے کرن لگے ہیں تان سنتن کو پیکھ بناوا سا سنگے جی ہونے پاہی صاحب نے پگمے کپڑے پاہلے سادہاں جے نرملے سنتنی پاہندے سادہاں وڈاں دا لباس پاہلے کوئی نا کرے چناری پاوا کہندے کوئی پشان نہ سکے بھی یہ کون ہے اے پاہی گرداس ہے کہ کوئی ہور ساد ہے سادہاں والے کپڑے اجے بھی ہوتھے چیتن ماتھ بنارس دے ویچ جو گردوارہ پاہی گرداس جیدہ پاہی گرداس جیدہ اس تھان ہے چیتن ماتھ گردوارہ جی تھے مہارہ دس میں پاس شجیدہ پیجے ہوئے پانچ نرملے ماں پورش ہوتھے رہے ہیں پہلاں پاہی گرداس جیدہ سکھیدہ بوٹا لاکے آئے ہیں اوٹھے پاہی صاحب دی ایک فوٹو پائی ہے پرانی چار سو سال پرانی ہاتھنڑ بنی ہوئی پگمے کپڑے پائے ہوئے سادہ وڑی گلتی ماری ہوئی ہے پاہی صاحب بنا اقابل تو چل کے کانشی پہنچ گئے ہیں کچھ دن میں پریبشیو آئے ہیں کچھ دن میں کانشی پہنچ گئے کانشی محسہ چنت بسائے کانشی دن میں چھ بھی چنتہ بڑی یہ تھے کوئی پشان لے گا سیکھتے میں نو پسا دے گا میں کی کر آنگا وہ تھے جڑا وہ صداگر سی جڑا پیسے لینواستے بوئے تھے بیٹھا سی پاہی صاحب تمبوچ گئے نے ہنے 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 دے میرے کوڑے ہیں دے پیسے دین گے وہ بچارہ بوئے والا دیکھی گیا بیتیو سما بہا پنسوٹی رہتا جدہوں کافی سما ہو گیا کنٹہ دو کنٹے اڑی گڑی کھے وہ ہم گیا کہیں دے انہی گنتی کھا دی ہوئی پاہی صاحب کہیں دے میں ہنے آ جاننا تے گنتی نہیں مکی ہے جے وہ بوئے تھے سکھا نوں کہن لگا انتر تے آواج نہ آئی کہیں دے پاہی صاحب دے انتروں کوئی آواج نہیں آ رہی تمبو دے بچون کوئی حرکت نہیں ہو رہی بیٹھے اور ڈیڑھ کے جام بتائی تے بیٹھے انہوں میں انہا ٹیم ہو گیا ڈیڑھ جام ڈیڑھ پیر ہو گیا ساٹھے چار کنٹے ہو گئے بیٹھے انہوں اٹھے کر انتر ہیرن کریو کہیں دے وہ بچارہ اندر گیا انہیں دیکھیا سونہ درب کھلیو تہ پریا پاہی گرداز جیتے لبے نہیں اندر ہے نہیں پیسے کھل رہے پائے جنہیں پاہی صاحب انہوں ٹھیکریاں دے سیاں سی گیاں اوہ سچی مچی رپئیے ہن چاندی دے رپئیے سونے دیاں مورا دسیاں ہن سیٹھنوں جو گرداز سانگنا رہے ہیں جڑے پائی گرداز دے نار ہور سکھ سی گئے دنہیں بلائے دکھائے سو کہاں انہوں دکھا کے کین لگے پریو درب نہ دے بنہاراں ہاں کین لگے سیٹھ کہیں دے جی توڑے پائی صاحب جنہ نے پیسے گھن کے دینے تو اندر نہیں ہے گے پر پیسہ کھل رہے پاہ پیسے اجڑے نے اوہ بہت ہوتے کھلے پہے نے چاندی دے رپئیے سونے دیاں مورا پہیاں نے کیوں تاج پاجے اوہ کہاں بچارا اوہ کتھے چلے گے تو اڑے پائی گرداز جی کتھے دوڑ گئے نے سگرے نکٹ کھرے تب کینے اوہ سکھ بچارے اندر بڑے اوہ بھی بڑے حران بھی پائی صاحب پیسے دین اندر گئے بار نہیں آئے اوہ سکھا نوہ کوڑ کھڑا کر لیا سکھا نے پھر اوہ پیسے گن کے نا پنجا ہجار رپئیاں ہے دے پیسے ہی سی پائی صاحب نوہ ٹھیک ریاں دیسی ہیں سی اکھو ساتھ نام سری واہ تے اوہ پیسے ٹھیک ریاں پھر پیسے بڑ گئے سکھا نے گن کے دے رہتے پنجا ہجار اوہ سیٹھ دے کوڑیاں دا ملتار دیتا باقی صاحب دے تن پاس تے باقی پیسے جڑے سی اوہ سارے اتار کے صاحب کتاب پورا کر کے کہت کر داس کہت سب داس سارے سکھ بچارے حران بھی پائی گرداس جی کتھے چلے گے ساڑے مخی ساڑے جتے دار جنہ نے پی جیسی گروہ صاحب نے اوہ پچھن گے بھی پائی صاحب نو کتھے چھاڑ آئے ہو بڑی اوکھی گل بڑھیں گی سرب سماج سمبارن کینا سکھا بچارے نے سارا ساجو سمان سامبیا داسن گردش کو مگلینا تے سکھا قابل تو سری عمرت سار صاحب دے را پہ گئے جانیوں پر نہیں کیا ہوا پچھارے حران نے کہنے سمجھ نہیں ہوں دی کی ہویا پائی صاحب کتھے چلے گے اٹھ گئے سمان بیچ کے ترتیجی چلے گے کتھے چلے گے پائی گرداس جی پیسے کھلار کے آپ چلے گے آئے ملے ساتھ گر کے پاس ایتہ سارے سکھ قابل تو سارا حساب کتاب نے بیڑ کے کام سارا ساجو سمان سامب کے وہ بچارے ایک دو دن تنہوں نے دیکھیا ایتر او در پتہ کیتا پائی گرداس نہیں ملے کوئی اکسوک ہی نہیں ملی وہ قابل چھون دے دے ملدے وہ کانشی چلے گے تو سیکھ پھر واپس پنجاب سری عمر سر آئے گرو جنو ملے سرب بارتہ کری پرکاش اور ساری گال ماراج نو دسی سیب گرو ہارگو بین صاحب جنو نہ جانیوں کے تگا گرداس اے ماراج چھے میں پاتشا جی پتہ نہیں لگا پائی صاحب گرداس جی کتر چلے گئے نے تاجکر تمبو مہتا نراس تمبو دے بیچ پیسے کھلا رکے پیسے سارے پورے تے پائی صاحب جی چلے گئے ساتھ گرد اب جانی نجمایا ماراج جانی جان مائی برتا رہے سی ساتھ گرو کہیں دے گپت ہو گئے کیونکہ مارے نو پتہ سی مائی ساڈی برتی ہے دیکھو گرو دی مائی نے اے دے بڑے برم گینی پائی گرداس نو پرمچ پا دیتا مائی گرو دی کڈی مہان جے گرو سانگ برت دا کیا سکھ بچارہ جے گرو پرمائے سانگ کر جے گرو پرمائے سکھ بچارہ کی چیز ہے ہاں جی پائی ٹھیکری جد کراجت پانے ساتھ سنگ جی جنہیں روپئی ایسی وہ ٹھیکرییاں نجل آئی ہیں پائی گرداس جی نو پا جیو دیکھت ہوئے ادیر مانے تے مانتا ہنسلہ ٹوٹ گیا تے پائی صاحب جی دوڑ گئے گرو ساہب جانی جان جان دے یہ در ہن قطع چلے گی کہ پائی صاحب کانشی جا کے کی کر دے بہت بدوان سے جتھوں دنیا دی بدیا ختم ہندی سی وہ تھوں پائی گرداس دی شروع ہندی سی اڈے وڈے چار بید چھے شاستر ستائی سمرتیاں ٹھارا پران سب جبانی یاد سی گئے گروانی دے مہا بدوان سی گئے جنہیں ترما دی ہور بدیاں بھی ساری پڑے ہوئے سی جنہوں کانشی جگئے پندتانو درشن ہوئے پندت سارے سکھ بڑنگے پائی صاحب دے بدیا دا انہا پر بہاپیا سارے چیلے بڑنگے اوٹھے پندتانو اپدیش بھی دیتا بے سنسکرت دے ویچ چھے سلوک اچارن کر کے واہ گرو منتر دے ارث کیتے پائی گرداس جی نے اس طرح پائی صاحب جی دی کتھا گیا ہوئے گی اپن سرون کرانگے سمیدے لہائی نرس مابتی آو اج منگڑ باردہ دہا نام سمرنہ جڑکے اپنے سواسانوں سفلا بنایئے ہے گو بیندہ ہے گو پال